وزیراعظم شہباز شریف کراچی پہنچ گیا ہے پاکستان نیول اکیڈمی میں مچھپ مین اور پچیسویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ پر شکر کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور ایمکیم کے وفود سے ملاقات کے بعد نواب شا جائیں گے آصف علی زیداری سے والدہ کی ادکال پر تازیت اور فاتحہ خانی کریں گے کراچی میں رینجرز نے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ارسلان خان کی گرفتاری ظاہر کر دی ارسلان خان کو دہشتگرد گروپ کے ساتھ روابط پر گرفتار کیا گیا وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے لیے کیس متعلقہ آتھارٹی کے سفورد ترجمان رینجرز کے مطابق ارسلان کو تفتیش میں تعاون کی تنبیہ کر کے رہا کر دیا گیا ارسلان نے بھی سوشل میڈیا پر رہائی کی تصدیق کر دی جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ رحیم یارخان سے شروع ہو گیا امیر جماعت اسلامی مختلف سٹیشنز پر خطاب کریں گے سراج الحق کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان نے عوام کا سب کچھ چھین لیا لیا کے علاقے چوکازم میں آئل ٹینکرز لوٹنے والے تین ڈاکو گرفتار ملزمان نے ٹینکر ڈرائیورز کو باندھ کر دیر کروڑ روپے کا پندرہ ہزار لیٹر آئل اور نگدی لوٹ لی تھی کندکوٹ کے علاقوں غوثپور اور کرمپور میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئی فارنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک پانچ افراد زخمی ہو گئے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اور ملک بھر میں کرونا کے مزید چار سو پینتیس نیک کیسز ریپورٹ این آئی ایچ کے مطابق چوبیس گھنٹے میں تیرہ ہزار چھے سو چوالیس ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک نو فیصد رہی ایک مریض انتقال کر گیا